فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ایک شخص ٹرین میں ہے اور قبلے کی جانکاری اسے نہیں ہو پا رہی ہے کیا کرے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسَاهَا آدمی کو اللہ رب العالمین اسی قدر پابند کرتا ہے جس قدر کی اس کو اس کی پہنچ ہوتی ہے اگر قبلے کی تائین کرنا اس کے لئے مشکل ہے تو جو اس کے لئے ممکن ہے اتنا وہ کرے اور جو اس کے لئے ممکن نہیں ہے اسے چھوڑ دے اندازہ اگر وہ لگا سکتا ہے تو اندازہ لگائے کوئی اور ہے جس سے وہ کچھ معلومات لے سکتا ہے تو اس سے وہ پوچھ لے اور آج کے دور میں موبائلوں کے اندر قبلے کا پتہ لگانے کے لئے کچھ چیزیں پروگرامنگ کے طور پر آئی ہوئی ہیں ان کا بھی استعمال کر لیں اس کے ذریعے سے اسے قبلے کی جانکاری ہو سکتی ہے اگر ان سب کوششوں کے باوجود بھی اسے جانکاری نہیں ہوئی کوئی حرض کی بات نہیں جتنی جانکاری ہے اس جانکاری کا اعتبار کرتے ہوئے وہ نماز ادا کر لے اگر جانکاری ہو بھی جائے کہ قبلہ اس سمت میں ہے پر وہ اس سمت میں بیٹھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے یا بمشکل وہ بیٹھ سکتا ہے تو جدھر آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے ادھر بیٹھ کر کے وہ نمازیں ادا کر لے گا جاننے کے باوجود بھی کہ قبلہ اس کے اپوزٹ میں ہے پر اس طرف موہ کرنا اس کے لئے آسان نہیں ہے تو جو اس کے لئے آسان ہو اس طور پر وہ نماز ادا کر لے گا مثال کے طور پر ہم جس رخ کو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنوب کا سمت ہے اور ہم مغرب کی سمت میں نہیں ہو سکتے پچھن کی طرف موہ نہیں کر سکتے کچھ آئیسی سیچویشن میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا نماز چھوڑ دیں نہیں نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں گے اگر قبلے کی طرف موہ نہیں کر سکتے تو جو نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے